اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مولانا کازی مالی اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی کے لیے رکھے ہوئے زیورات کی زکاة ماں باپ پر ہے یا پھر لڑکی پر ہے آج کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تب سے ہی لڑکی کے چکر میں اور لڑکی کے فکر میں پڑ جاتے ہیں اور جون جون وہ بڑی ہوتی رہتی ہے اس کے لیے زیورات وغیرہ بھی بنا کر تیار کی جاتے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ کیا زکاة کس پہ واجب ہوتی ہے جو زیورات لڑکیوں کے شادی کے لیے رکھے جاتے ہیں آیا وہ لڑکی پر اس کا زکاة واجب ہے یا پھر اس کے ماں باپ پر زکاة واجب ہے ان زیورات کے آئیے اس مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو تشفی بخص اس کا جواب ملے گا دیکھئے شادی کے لیے رکھے ہوئے زیورات کے زکاة اگر لڑکی کے حوالے نہیں کیے گئے ہیں بلکہ ماں باپ کی ملکیت میں ابھی وہ زیورات موجود ہیں تو پھر اس کی ملکیت کا اعتبال کرتے ہوئے ماں باپ کے اوپر ہی زکاة واجب ہوگا زکاة فرض ہوگی اور ماں باپ کو زیورات کے زکاة ادا کرنے ہوں گے اور اگر اس زیورات لڑکی کے حوالے کر دیا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ لڑکی نابالک ہے یا بالک ہے اگر نابالک ہے تو پھر اس زیورات پر زکاة واجب نہیں ہوگی اور اگر وہ لڑکی بالک ہو جاتی ہے پھر دیکھا جائے گا کہ نساب وغیرہ کے شرائط پورے ہو رہے ہیں نہیں اگر زکاة کے نساب وغیرہ کے شرائط پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر زکاة فرض ہو جائے گی ورنہ زکاة فرض نہیں ہوگی تو اس مسئلے کو ڈوٹ کلیر کر لیں اور سمجھ لیں کہ اگر یہ ماں باپ کی ملکیت میں ہے تو ماں باپ کے اوپر اس زیورات کے زکاة لکرنے فرض ہوں گے اور اگر یہ لڑکی کو دے دیا ہے تو اب لڑکی نابالغ ہے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی اور اگر وہ بالغ ہو گئی ہے اور نساب کے بقدر شرائط پورے ہو رہے ہیں تو اب پھر لڑکی کے اوپر زکاة فرض ہو جائے گی تو اس مسئلے کو شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے بہنیں ایک خیال رکھیں کہ زیورات کے زکاة ضرور نکالیں حدیث میں بہت ساری وعیدیں آئیں ہیں یہ زیورات کی اور اسی طریقے سے دوسرے سونے اور چاندی وغیرہ کہ اگر انسان زکاة نہیں کلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے دھکا کر اس کے پشت پردارے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس وعبہ سے اور اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے قیامت کے دن محفوظ رکھے اور ہم سب کو زکاة نکالنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ